بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس سیریز کی آٹھمی ویڈیو ہے جس میں ہم چپٹر نمبر نائنٹین سیکنڈ یر کی فیزکس کا جس کا نام ہے ڈاؤن آف مارڈن فیزکس بہت ہی زیادہ امپورٹن یہ چپٹر ہے اس کا جو پیر بنے گا وہ چپٹر نمبر سیونٹین کے ساتھ بنتا ہے اس کو ہم آج فلی ڈیٹیل میں ریو کر لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے جو ٹاپکس ہیں اس میں شارٹ پسند بن سکتے ہیں ایم سی کیوز بن سکتے ہیں لان پسند بن سکتے ہیں سب سے پہلا جو پیچ ہے وان ہنڈرڈن سیمڈی فائی با اس کا جو پہلا انٹوڈپٹ ریپورٹ ہے اس میں اس نے بتایا کہ جو مارڈن فیزکس سے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کون کون سے ایسے پرابلمز تھے جو کلاسیکل فیزکس جن کو حل نہیں کر پر رہی تھی اور پھر ان کے سلوشن کے لیے مارڈن فیزکس جو ہے اس کی پیدائی شوئی اچھا جو اس کے بعد اس سے پہلے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ مارڈن فیزکس کو ہم ڈیٹیل میں جا کر پڑے ہمیں کچھ ایک چیزیں ہیں مارڈن فیزکس کی جو اے بی سی ہے وہ پڑھنے پڑے گی اور اس کی سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے ریلیٹیف موشن ریلیٹیف موشن کو بسیکلی تو ہم یہاں سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوڈی کی بات کرنے لگیں تو ریلیٹیف موشن جو ایک شارٹ کسٹن ہے یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے ایک دو ایکزامپل تھا ہم کو دیکھ لیں گے شارٹ کسٹن ہے فریمز آف ریفرنس شارٹ کسٹن سے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں انرشیل فریم انرشیل فریمز آف ریفرنس ان کو دیکھ لیں جب ارمین اس کابل ہو جائیں گے یہاں پہ لاسٹ پیراگراف میں ایک ایم سی کیوز بن سکتے ہیں کہ زمین کی اوپر بنائے گے جو فریمز آف ریفرنس ہیں تقریباً وہ انرشیل فریمز آف ریفرنس ہیں یہ ایک ایم سی کیوز بن سکتا ہے اسی طرح سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوڈی یہ بیسیگری تو ایک لان کسٹن ہے اور اس کے دو پاسٹولیٹس ہیں ہم ان کو دیکھ لیں یہ الگ سے ایک شارٹ کسٹن کے طور پر آ سکتے ہیں آچھا جی سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے پچھ ایک کانسیکنس ہیں جس میں سب سے پہلا کانسیکنس ہے وہ ہے ٹائنڈ ڈائیلیشن اس کو پڑھ لیں یہ لاو کسٹن ہے سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی والا ٹوپک ہے یہ لاو کسٹن ہے یہ اس کی ایکوشن ہے اسی طرح لیندھ کانٹریکشن اس کا دوسرا کانسیکنس ہے اور یہ اس کی ایکوشن ہے یہاں پہ ایکوشن 19.2 L is equal to L0 into 1-V2 اور C2 تیسرا جو کانسیکنس ہے وہ ہے مہسی ویریشن یہ نہیں مہس زیادہ ہو جاتا ہے length کا time کم ہو جاتا ہے length کم ہو جاتی ہے مہس زیادہ ہو جاتا ہے according to special theory of relativity due to the relative motion of an object یہ ہے جیس کا مہس کانسیکنس مہس ویریشن مہس کی ویریشن کا فارمولا m is equal to not over 1-V2 اور C2 اور 10 کے لٹ پھر اس میں یہ وہاں جو پیرگراف ہے اس میں دیو 3 مکسی کیوز ہے ان کو دیکھ لیں speed of earth ہے وہ دی ہوئے کلومیٹر میں اور meters میں اور speed of light دی ہوئے کلومیٹر میں اچھا جی اس special theory of relativity کا جو چوتھا consequence ہے اس کو کہتے ہیں ہم energy mass equation energy mass relation that is e is equal to mc square اچھا اس کے بعد اس میں سے جو equation ہمیں نکلتی ہے change mass کی ہوئے ہے and time is equal to delta e over c square nav store navigation system میں یعنی specialty river relativity کو ہم کہاں کہاں بھی use کرتے ہیں اور اگر ہم special theory of relativity کو مرہوزے خاطر نہ رکھیں تو difference 7-60 میٹر آتا ہے اور اگر ہم رکھیں تو difference 50 میٹر ہوتا ہے اچھا اسی طرح distance کی اگر ہم بات کریں تو اگر اس consequence کو سامنے نہ رکھا جائے تو یہ difference تقریبا 20 centimeter per second ہے اور اگر ہم رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کی base پہ آپ example 19.1 کرنے کے قابل ہو جائیں گے example 19.1 کریں 19.2 کریں 19.3 کریں یہ mcqs کے point of view سے بھی بہت اہم ہیں اچھا جی black body radiation اس chapter کا دوسرا بازوابتہ long question ہے یہ آتا ہے تو اس figure diagram سے بات شروع کریں ڈیٹیل میں ہر ایک چیز پڑھیں یہ پہلا والا جو paragraph ہے اس میں سے 3-4 mcqs بھی بند سکتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں یعنی کس temperature پہ کیا color ہوگا کس temperature پہ کیا color ہوگا یہ دیکھ لیں last holy line جو ہے اس paragraph کی پہلے والے paragraph کی جو last line ہے کہ ایک black body جو ہوتا ہے وہ ایک ideal absorber اور ideal radiator ہوتا ہے یہ mcq ہے intensity distribution diagram ہے اس page پہ یہ black body radiation کی ہی basically آگے extension ہے کہ جب وہ radiations نکلتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہے ان کے پاس کتنی energy ہوتی ہے کیا بیویلنٹ ہوتی ہے کیا intensity ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے یہ figure diagram جو ہے یہ بنا کر بات شروع کریں چار ایک consequences ہیں جو کے short questions بھی ہیں اور mcqs میں بھی آ چکے ہیں کئی طرف چار ایک consequences ہیں اس میں give a equation ease will do sigma t4 یہ دیکھ لیں اور اس کے نیچے جو ہے stephens constant اس کی value اور stephens bondsman constant law یہ دونے چیزیں important ہیں planks assumption کیا تھی short person میں آ سکتی ہے ease will do ایچ ایپس کا فارمولہ ہے اس میں ی ایچ پلانکس کانسٹرنگ ہے اس کی value اور اس کا unit یاد رکھتے ہیں میکس پلانکس کو کب نوبر پرائز میں دا 1980 میں the photon short question ہے اس کی definition short persons کے طور پر آ سکتی ہے اور ایک photon میں اس کے پاس کتنا momentum ہوتا ہے کتنی energy ہوتی ہے اس کے لیے یہ والے دو تھی equations دیکھ لیں الاکٹرومیگرینٹک سپیکٹرم ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ frequency کے جو ہے کم ہونے سے جو wavelength ہے وہ زیادہ ہوتی ہے inverse relation ہے اور different جو rays ہیں ان کی wavelength اور frequency دی ہوئی ہے اچھا جی اسی طرح example 19.4 اور 19.5 یہ numerical کم ہیں اور mcq زیادہ ہیں اور اس میں ایک بات بہت important ہے کہ the radiation lies in the visible invisible infrared region and is independent of the skin color یہ important point ہے اچھا جی اس کے بات ٹاپک 19.5 ہے introduction of electromagnetic radiation with matter یہ اس کے اندر تین ٹاپکس ہیں سب سے پہلا ہے photoelectric effect پھر ہے content effect اور bear production یہ ایک ایک ٹاپک الگ الگ رہی ہے وہ لاکسوں کے طور پر آ سکتا ہے photoelectric effect کیا ہے اس کی یہ detail ہے اور اس کی یہ والی equation ہے یہ والا سرکٹ figure diagram بنا کر بات شروع کریں اس کے اندر جو دو پوائنٹس ہیں انگلے page پہ کہ کیا یہ intensity پہ depend کرتا ہے یا brightness پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کے لئے یہ دو دین points ہیں یہ اور اس کے جو پچھلے page پہ جو پوائنٹس ہیں یہ والے جو figure ڈائگرامز ہیں یہ والی ان دونوں کو بنا کے الگ الگ ڈسکس کریں تو یہ ایک لانگ question ہے guaranteed long question اچھا جی اسی page کے اوپر یہ والا جو paragraph ہے اس میں دو تین mcqs ہیں یہ دیکھ لیں explanation on the basis of quantum theory یہ long question کی طور پہ آ سکتا ہے اسی طرح کہ photoelectric effect کیا ہے اور جو آئینسٹائن ایکوشن تھی یہ والی equation اس کو ڈیرائیو کریں تو پھر آپ نے photoelectric effect بتا کر sit definition بتا کر photoelectric current photo electrons کی بات کر کے ڈائریکٹس equation پہ آ جانے اور اس کو ڈیرائیو کر لے اگلے page پہ چلیں تو اس کی جو میکسیم اینرڈی ہے photo electrons کی اس کا فاربول ہے اس کو ڈیرائیو اس کو دیکھ لیں and hf-hf0 اس میں جو ہے f0 جو ہے threshold frequency کو کہہ رہا ہے Albert Einstein کو 1921 نوبل prize میلا اس کو دیکھ لیں photocell ایک short question ہے اور photocell کی applications کیا ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں یہ نیچے دی ہوئی اس paragraph میں 6 applications دی ہوئی ہیں یہ mcqs میں بھی آ سکتی ہیں short questions میں بھی آ سکتی ہیں photocell کی جو figure diagram ہیں وہ بنا کر بات کریں اور یہ ساری ہے ٹھیک ہوگے جی اس کے بعد example 9.6 کریں یہ numerical b part کے طور پر آ سکتا ہے competent effect جو ہے اس figure diagram سمیت ایک long question ہے اس میں یہ والی اس کی question ہے delta lambda is equal to one h over m not c one minus car theta اور پھر اس میں یہ والا جو factor ہے h over m not c اس کو ہم content کہتے ہیں اور اس کی value ہوتی ہے 2.43 10 to the power minus 12 meter اس paragraph میں ایک دو mcqs ہیں وہ دیکھ لیں اور last dollar paragraph جس میں آرثر ہولی کانپٹر کو نوبر پرائس کا ملا یہ mcqs کے طور پر دیکھ لیں ہے example 9.7 کریں بہت اپورٹنٹ ہے اسی طرح اس تیسرا جو topic تھا وہ تھا pair production pair production اس میں mcqs بھی بن سکتے ہیں short question بھی بن سکتے ہیں یہ والی figure diagram سمیت اس کو بتائیں اور آخری جو line ہے اس کو mcqs کے طور پر پڑے annihilation of matter short question ہے اس میں give leave question بنا کے بتائیں کہ کتنے photon جو ہیں emit ہوتے ہیں اچھا جی اس page number 192 کا جو second paragraph ہے اس کے اندر دو تین mcqs ہیں deposit one کیا ہوتا ہے کس نے propose کیا کس نے discover کیا کب کیا اور کوٹ کون سے particles انٹی particles Lawrence Berkeley ڈیموٹری میں اب تک discover کیا جا چکے ہیں کافی lengthy chapter ہے تاپک جو ہے 19.7 یہ گارنٹی ویو نیچر آف پارٹیکل گارنٹی لانگوستن ہے اس کو دیکھیں اور اس پہ یہ وری جو figure ڈاگرام ہے اس کی بیس پہ اس کو بات کریں یہ پیچھلے تاپک کی تھی کوشن figure ڈاگرام مومنٹم کی بات کریں ویو لند کی بات کریں اور اپھر اس میں دو ایکزامپلز دی ہوئی ہیں ایک بولٹ کی ایکزامپل ہے اور پھر ایک الیکٹرون کی ایکزامپل ہے اور پھر ڈیویسن جرمال ایکسپیرمنٹ ہے جو اسی ٹاپک کو مزید تقویہ دے گا اور پھر جس کی بیس میں ہم یہ کہنے میں کامجب ہو جائیں گے کہ جو ایک پارٹیکل ہے وہ ویو کی طرح بھی حیف کرتا ہے اور ویو پارٹیکل کی طرح بھی حیف کرتا ہے یہ ویوالا پاراگراؤ ہے اس پر پڑھیں اس پر دو تیرمیکیو ہیں ویو پارٹیکل ڈیویلٹی کو پڑھیں اس میں شارٹ پسٹنز اور ایمیکیو ہیں دو تین اچھا جی اس کے بعد پیج نمبر ون نائنٹی فائیو کو جو پہلا پارگراف ہے اس میں دو تیرمیکیو ہیں کہ پارٹیکل ایک جو فوٹان ہے وہ پارٹیکل کے طور پر کب بہیو کرتے ہیں اور ویو کے طور پر کب بہیو کرتے ہیں دیکھ لیں بہت امپورٹنڈ ہے uses of nature wave nature of particle wave nature of particle کو ہم کہاں کہاں use کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی بات ہے electron microscope electron microscope شارٹ پر سنگل بھی ہے اس میں دو تین mcqs بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ جو sketch ہے اس کا اس کی schematic diagram اس کی بیس میں بات کریں do you know پڑیں بہت امپورٹنڈ ہے uncertainty principle اس میں دو تین شارٹ پسنڈ بن سکتے ہیں اور mcqs بھی بن سکتے ہیں کس نے اس کو پریزٹ رہا ہے کب کون سے ساتھ اس کی جو questions ہیں وہ بہت امپورٹنڈ ہے یہ والی question اس کو دیکھ لیں اور پھر اس میں اگلے پیج کے اوپر دو تین mcqs ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں اچھا جی example 19.10 mcqs بھی ہے example 19.11 mcqs بن سکتا ہے last waller جو paragraph ہے اس میں سے بھی ایک دو mcqs نکالا جا سکتا ہے اچھا یہ تو تھی theory کی skimming اب آتے ہیں short questions پہ اس کے short questions بہت امپورٹنڈ ہیں سارے ہی short questions امپورٹنڈ ہیں لیکن جو جو پیپر میں آ چکے ہیں ان میں question number 4 ہے question number 9 ہے question number اس کے بعد 17 ہے question number 18 اور 19 20 یہ 3 زیادہ important ہیں question number 23 آ چکے ہیں question number 25 اور 26 زیادہ اہم ہیں numerical کی بات کریں تو 10 سے ایک numerical ہیں اس میں numerical number 1 sorry numerical number 1 & 2 اس کے بعد numerical number اللہ اللہ کرے آپ کا 7 اور numerical number 9 اور 10 زیادہ اہم ہیں that's it یہ تھی اس کی full detail skimming اور review مجھو مید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ منت سابت ہوگی in any case آپ کو ایسی سجیشن دینا چاہیے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر کمنٹ کر سکتے ہیں keep watching do like share and subscribe our channel thank you very much اللہ حافظ ویڈیو کے لئے